بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج سے تقریباً دس پندرہ سال پہلے تک معاشرہ شاید اتنا تقسیم نہیں تھا جو بیانیاں بن جاتا اسی پہ تقریباً سب متفق ہو جاتے سیاسی مذہبی سماجی نفسیاتی معاملات ہوں اتنا شوروگل نہیں ہوتا تھا شاید اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے پاس ذرائع بلاگ تک رسائی محدود تھی یا یوں کہہ لیجئے کہ سوشل میڈیا نہیں تھا جو الیکٹرونک میڈیا پر آن ایر یا پرنٹ میڈیا میں شائع ہو جاتا تھا بہت کم تنقید کی جاتی تھی اور اسے مان لیا جاتا تھا پھر وقت بدلتا گیا اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کمپیوٹر اور موبائل تک لوگوں کی رسائی آسان ہوتی گئی اور آج یہ وقت آن پہنچا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا مٹھی میں بند کیے بیٹھا ہے سوشل میڈیا اپنے تائیں ایک الگ دنیا ہے جس کے لاکھوں یوزر ہیں جو خود پرستی میں گم ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ مغرب کو فالو کرتے ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں مذہب سے ہٹ کر بات کریں تو ان کا اپنا کرچر طرز زندگی علیدہ ہے وہاں انصاف صحت کی سہولیات تعلیم عام ہے اور بھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے مغرب میں لوگ سٹار اپنے کام سے بنتے ہیں بارہ پندرہ سال کے بچے دنیا کے ٹاپ رائٹر کی لسٹ میں شمار ہوتے ہیں کریسٹوف اور پولنی کا ناول دیکھ لیں جو اس نے تقریباً سولہ سترہ سال کی عمر میں لکھا اور بیس سیلر کی لسٹ میں شمار ہوا میٹی سٹیپنک ایک مزہور بچہ جس نے زندگی کی چند بہاریں دیکھیں اپنی ٹین ایج کی عمر بھی پوری نہ کر سکا شائری کی پانچ کتابیں لکھیں اور کروڑوں افراد اس کے فائن ہو گئے ایک انڈین گیارہ سالہ کرشنا وائی لڑکی نے آئی کیو لیول میں آئین سٹینڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا ننہ پروفیسر لیسک باری بنگلہ دیشی امریکن جس کی عمر صرف نو سال ہے وہ نوبل پرائز کے لیے منتقب ہوا ہے پاکستانی ینگ لڑکا عمیر مقصود جس کو نمبر کم ہونے پہ داخلہ نہیں ملا اور امریکن ادارے نے اسے ینگ سائنس دان کا آوار دے دیا اسی طرح پاکستانی نوجوان شہیر نیازی کو دیکھ لیں یا پھر ننہ پروفیسر حماد صافی ہو قصہ مختصر ایک تعویز فرست ہے نام ختم نہیں ہوں گے ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم تعداد میں افراد ان کو جانتے ہوں گے یہ وہ بچے یا نوجوان ہیں جنہوں نے سائنس میں اپنے آپ کو منوایا اور پوری دنیا میں لوگ ان کے فین بنے معذرت کے ساتھ آپ یہاں دیکھ لیں جن کے نام میں بول نہیں سکا لیکن ان سب کے لاکھوں فین ہیں ان کے کارنام میں سب جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ لاکھوں فین کون ہیں ان کے بارے میں زیادہ بولنا الفاظ کا زیاہ ہے ایسے بھی بہت سے یوٹیوبر دیکھ لیں جو غلط کام نہیں کرتے لاکھوں روپے کمار رہے ہیں اور لاکھوں ہی ان کے فین ہیں یہاں پر والدین سے چند سوالات ہیں بسط احترام ایسے سوشل میڈیا سٹار کے والدین کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنی الاد کی حرکات و سکنات دیکھیں کہ ان کے بارہ پندرہ بیس سال کے لڑکا یا لڑکی کے لاکھوں مدہ کیسے بن گئے انہوں نے کون سا کارنامہ سارا انجام دیا ہے لیکن ایسا سوچنے کا وقت کہاں ہے البتہ بعد میں رونے دونے اور پشتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا کچھ نوجوان ویڈیوز کے چکر میں ٹرین تلے آ کر مارے گئے کتنے ویڈیوز کی خاطر اپنے آپ کو گولی مار بیٹھے کتنے ون ویڈنگ کرتے جان سے گئے صرف ویوز لینے کے لیے جب حادثہ ہو جاتا ہے تو انصاف کا راغ علاپنا شروع کر دیا جاتا ہے سوچئے جس معاشرے میں ناملود بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو مسوم زینب کا واقعہ ہو سانیہ رنگ روڑ ہو قبر سے نکالکار مردہ بچیوں سے زیادتی ہو جہاں مولم بچوں سے زیادتی کریں وہاں آپ اپنا خیال خود کریں اور اپنی بیوی بیٹی بیہن کا خیال بھی کریں چند روز قبر منارے پاکستان لاہور میں ایک دل خراش واقعہ دیکھنے میں آیا پوری دنیا نے ویڈیوز دیکھی ان سب بیڑیوں کے گھر اپنی ماہیں بہنیں بیٹیاں بھی جقینا ہوں گی لیکن وہ پھر بھی ایک نہتی لڑکی کو کھیل تماشا سمجھ کے لگے رہے ان کو جتنی بھی سزا دی جائے کم ہوگی ریاست ان کو کٹیرے میں لائے اس ایشو کے بعد ایک کی بجائے دو مختلف عوامی اراث سامنے آئیں ایک رائے یہ تھی کہ لڑکی وہاں اتنے بیڑ میں گئی کیوں سو فیصد غلط ہے جوید گامدی صاحب نے بہت ہی اچھا جملہ کہا کہ کوئی برہنہ باہر بھی نکلے تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جا سکتا اس ایشو کے بعد ہر صوبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے مضمت کی دوسری طرف کچھ کڑوے سوالات ہیں خاص طور پر یہ کہ یہاں جہالت کی انتہا ہے مردہ بچوں سے زیادتی کی جاتی ہے آپ نے ایسے درندوں سے بچنا ہے ماضی کے واقعات سب کے سامنے ہیں ان واقعات نے سب مردوں کو ایک ہی کتار میں لا کھڑا کیا ہے چاہے کوئی اچھا بھی ہو اور آخر پر میری والدین سے ایک عرض ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو محفوظ رکھنا سب سے پہلے آپ کی خود کی ذمہ داری ہے سوشل میڈیا یہ آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو ریٹنگ کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں جو ان کی ذاتی زندگی میں موجود نہیں خدارہ ریٹنگ کے چکر میں اپنا اور اپنے ملک کا نقصان نہ کریں بہت شکریہ دوستو مجھے اجازت دے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ موسیقی